اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکل بے حص اور غافل ہیں ہمارے اعتراف میں کیا ہو رہا ہے اس پر نظر ڈالنے کیلئے تیار نہیں جتنے ہماری سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش یا جھرت کہیے ہو سکتا ہے اس پر کئی سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہو اور خاص کر محکمہ جو ہمیشہ ہماری خبروں پر نظر گھڑائے رہتا ہے انہیں بے اعتراض ہو سکتا ہے لیکن ہم سچائی سامنے رکھنے کی کوشش اس لے کر رہے ہیں کیونکہ مسئیبت بہت سامنے ہیں اور ہم غافل ہیں ملک بھر میں بڑھتی تشدد کی وارداتیں کیا اچانک ہو رہی ہیں کرناٹک میں بھلے ہی کانگریس کی حکومت آئی ہو پر اتمنان کے لیے کافی نہیں ہے کرناٹک میں پولیس موقعہ چوکنہ ہے اور خاص کر ہندو توہ تنظیموں پر نظر رکے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر کسی بھی مذہب کے خلاف راشت پرشوں کے خلاف پوشٹ اپلوڈ کرنے پر بھی کافی ہدایت دی جاری ہے پر دوہزار چووویس کے چوناؤں کو لے کر بھاج پائے ہندو توہ تنظیمیں کسی بھی حب تک جا سکتی ہیں لہٰذا اسی بات کو لے کر آج کا موضوع کیونکہ اب کنر تنظیموں کے نام پر کچھ ہندو توہ تنظیمیں کرناٹک میں ماحول کو آلودہ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اور بات محض یہاں تک ہی نہیں رکتی بلکہ منیپور مہراشت اترانچلی سے بطور مثال پیش کہا جا سکتا ہے سمتہ سمانتہ نیائے اور بھائی چارہ لوگتنطر جمہوریت کے بنیادی اصول ہیں لیکن جب انہی اصولوں کو پیروں تلے روند کر مخالفت کی جائے تو پھر وہاں نہ تو سوماد یعنی تبادلے خیال کے لیے جگہ رہتی ہے اور نہ کسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مقدس چیزوں کی گنجائش رہتی ہے تشدد اور انسانیت کے مخالف طریقوں کے استعمال سے سنگ اور بی جے پی کو پرہیز کبھی نہیں رہا ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے آج پھر اسے دورانی کیز ہوتی اس لیے ہو رہی ہے کرناٹک میں بھلے ہی کانگریس اقتدار میں ہو لیکن ریاست کے مختلف جگہوں پر بھاج پاسنگ اپنے ایجنڈے کو منظم انداز میں چلا ہی رہا ہے پہلے بات کرتا ہے بینگلورکس ہوتل کی جہاں اپنے آپ کو کنڈ پریمی ہونے کے آڑ میں ہوتل میں لگائے گئے کلمہ تیبہ کی تختی کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے بھلے پولیس اسے زیادہ اہمیت نہ دے رہی ہو یا پھر یہ کہہ کر مامل کو رفا دفا کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہو کہ اسے تو گرفتار کر لیا گیا لیکن جس طرح 22 منٹ تک اس ویڈیو کو بنا کر وائرل کرنا اور اب تو تقریباً موبائل میں گشت کر رہا ہے خیر ماملہ یہ ہے کہ کلمہ تیبہ کی تختی کو ہٹانے کی ہمت اپنے آپ کو کنڈ ایکٹیویسٹ کہنے والے تیر امیش گوڑا کلمہ تیابا کو اردو بوڑ کہتے ہوئے اسے نکالنے کی کوشش کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکے اب کیسے بیوکوفی کہا جائے کیا واقعی ہے کنڈ تنظیم سے تھا یا اسے مسلمانوں کے جذواتی اور آستہ کی معلومات نہیں تھی ایسا نہیں ہے اسے سب کچھ معلومات ہونے کے باوجود ماہول کو حراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے پیچھے مستقل فرقہ پرستنز میں ہے اسے گرفتار کر کے چھوڑ دیا لیکن جو حرکت اس نے انجام دی ہے یہ واقعی ناقابل برداشت ہی کہہ سکتے ہیں جان بوچ کر کوئی ویڈیو بناتا ہے کلمہ کی تکتی کو خود اتار کر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے لیازہ معاملہ یقیناً ریاست میں طور پکڑتا نظر آ رہا ہے آخر پولیس نے اسے رہا کس بنا پر کیا کیونکہ جو حرکت اس نے انجام دی ہے انجانے میں نہیں دی میں تو کہتا ہوں کہ خود کنر تنظیموں کا یہ حق بنتا ہے کس پر کاروائی کرے یا اسے کسی حال میں نہ چھوڑا جائے کرناٹک میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے اور اس بار کانگریس حکومت کو اختدار پر لانے میں بنیادی کردار بھی رہا ہے اب کانگریس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی سماج بھی رہو دی طاقتیں ہیں اس کی تکتیش کرے کیونکہ دوہزار چوبیس کے سنگ پریوار کے منصوبے کی یہ بھی کڑی ہو سکتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے منیپور جل رہا ہے مہاراشت میں مہز آورنگزیب کی ڈی پی سے کولاپور جل اٹھتا ہے پھر لاتور میں ہنگامہ ہوتا ہے پھر آورنگباد پھر فٹنویس آورنگزیب کی اولادیں کہتا ہے صرف اتنا ہی نہیں اترانچل سے مسلمانوں کو بھگانے کا منصوبہ بھی سی دوہزار چوبیس کے چناؤں کا حصہ ہے کیونکہ سنگ اپنے سو سال مکمل کر رہا ہے اور کسی حال میں بھاجبہ کی شکل میں اختدار پر فائز رہنا چاہتا ہے رسس کا ہندو تو ایک ایسے سیاسی سوچ و فکر ہے جو دھرم کی خال وڑے ایک لکڑ بگا ہے جسے جذبات اور دلائی دونوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بی جے پی کے اس گھیل میں منیپور سے چالیس ہزار خاندان بیغر ہو چکے ہیں اور میتہی اور خوکی جماعتوں کے دلوں میں گہرا گھاؤ بن چکا ہے جسے بھرنے میں برسو لگیں گے لیکن بی جے پی کو چوناؤ کے وقت اس بٹوارے کا فائدہ ملنے کی پوری امید ہے منیپور کی واردار بتاتی ہے کہ چوناؤی جیت حاصل کرنے کے لئے بی جے پی نے کوکی شدت پسندوں کے ساتھ باقادہ ایک قرار نامند دستاقت کیا ہے اب میتہی سماج کے اندر تیار کیے گئے بی جے پی ہمایتی گروہ کے ذریعے مستقل اوٹ بینگ تیار کرنے کی کوشش جاری ہے ہائی کورٹ کے حکم کے آر میں میتہی سماج کو قبیلوں کی قسم میں ڈالنے کا شکوبہ چھوڑا گیا ہے جس پر کوکی قبیلے نے مخالفت جتائی ہے فود ڈالا اور راجکروں کی اس نیتی کا فائدہ اٹھانے کے لئے شدہ پسند کوکی جماعتوں کو نشانہ پر لائے گیا ہے لیکن بی جے پی کی منصوبہ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے آدیوازی فورم انڈیجینیس ٹرائبز لیڈرس فورم نے الزام لگایا کہ کوکی قبیلے کی آواز دبانی کی کوشش کی جاری ہے الزام تو یہاں تک لگ رہے ہیں کہ نہ صرف بی جے پی گرو بلکہ کوکی قبیلے کا صفایہ کرنے کے لئے حسان اور ریاست کی مشنری کا استعمال کیا جا رہا ہے تب ہی تو اب تک وزیراعظم موڈی لبز نکالنے کے لئے تیار نہیں جبکہ دو سو چرچ پر حملے کی ہے اور سو افرادوں سے زائد لوگوں کی جان چلی گئی ہے مہارہ یہ بھی مشہور ہے تایدہ تاٹے میں نمک کی طرح ہے اور یہاں حکومت بھاجپا کی ہے معاشی حالت تو یہاں بہت خراب ہے فیکٹریہ بند ہونے کی کھاگار پر ہے ویسے تو یہاں فیکٹریہ بہت کم ہے بے روزگاری تاریخی میار پر ہے پر اس دیو بھومی میں لو جہاد کے ذریعے عوام کا دھیان بھٹکا کر مسلمانوں کی دکانوں کو خالی کرنے کا کام ہندو توادی گنڈے انجان دے رہے ہیں ہندو توادیوں کے لئے قانون عدالت انصاف کوئی معنی نہیں رکھتا جہاں بھاجپا حکومت میں ہوتی ہے وہاں پولیس کا بھی حال کیا ہوتا ہے سبھی جانتے ہیں تشدد اور نفرت کا ماحول بنا کر اختدار میں آنا سنگ کی وسیح حکمتی عملی کا حصہ ہے سنگ کے اخبار اورگنائزر نے بھی حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ اب موڈی کی جادو پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے ظاہرے کہ بھاجپا سنگ کارکنوں سے کہا جا رہا ہے انہیں ہندو راشت کے قیام کے لیے متبادل حکمتی عملی پر کام کرنا ہوا اور اسی کے تحت منی پور کولا پور اترکاشی سے پورولا تک اور اب کرناٹکہ میں بھی اسی منصوبے کو انجام دیا جا رہا ہے اسی کے ذریعے سمات دشمن اور فسادیوں کو حکومت میں شامل ہونے کا بھی پیغام دیا جا رہا ہے حال ہی میں جو بھی وارداتے ہوئی ہیں حال ہی وارداتوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پولیس محکمہ اور آئینی اداروی سرکاری محکماؤں کو قانون کے حد پار کر استعمال کیا جا رہا ہے بی جے پی سمجھ چکی ہے کہ سیوشنطہ یعنی بردواری برتنے سے وقت سے پہلے ہی ستہ سرخنے جا رہی ہے اس لئے سامدام دنڈ اور بھیر سب ہی آزمانی کی تیاری ہے آج کا موضوع حساس اور سنجدہ ہونے سے تھوڑا دو تین منٹ تبیل ہو سکتا ہے لیکن بات بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کرناٹک میں کانگریس کی حکومت فلال تو ہے لیکن آگے اور کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں سکتے ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے آج بھی پلیس انتظامیاں بھاجپا کے ذہنی دباؤ سے پوری طرح سے باہر نہیں آئی ہے آزم نگر شاہو نگر میں سوشل میڈیا پوسٹ پر ایک تپکے کو چار دن تک جیل بھی دیا جاتا ہے اور وہی دوسرے پکش کو میز رات میں ہی باہر چھوڑ دیا جاتا ہے ابھی بھی بہت کچھ ٹھیک ٹھاک ہوا ایسا نہ سمجھے مسلمانوں کا پہلو ایسا ہے یہاں کتنا بھی افسوس ماتم کرے کچھ فائدہ نہیں مسلم جماعت اداروں کو آنے والے حالات کا ذرہ برابر بھی نہ تو احساس ہے اور نہ آنے والی مسئبتوں کو لے کر سنجیدہ نظر آتے ہیں علماء دینی جماعتیں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے زندگیمیوں بستے ہیں اب تو کانگریس کیا حکومت میں آئی کچھ لوگوں کے چہرے تو مغفرت ہونے کی طرح کھل اٹھے ہیں بنگلور کے اسٹار بریانی اٹل میں جو کل میں تیبہ کی تصویر کے ساتھ واردات پیش آئی ہے اس کے پیچھے کی طاقت کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور انتظامیاں پر اسے لے کر دوا بنانا چاہیے اب مسلم سماج کا معاملہ ہی ہے کہ بارہ تاریخ کی واردات کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کب کیا ہوا صرف واردات فیس بوک کے ذریعے فارورڈ کرنے کے عادت اس سماج کو ہے کسی طرح کا ردی عمل کئی پر بھی دکھائی نہیں دیتا سبیدان کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سنگی فرقہ پرستوں کے حرکتوں پر اور اگر اس طرح کی اگر کئی پر حرکت نظر آتی ہے تو ان پر کاروائی کا مطالبہ فوری کرنا چاہیے دوہزار چوبیس کو سکتہ سے باہر بھاجپا نہیں جانا چاہتی موڈی کا جادو ختم ہو چکا ہے اب تک کسی طرح اسے اوتار ویشو گروہ کے طور پر پیش کر جیت درج کرتے رہے لیکن سنگ کے سو سال ہندو راشت کے طور پر پناہنے کے لئے ممکن کوشش ہو رہی ہے اور اس کے لئے سب سے آسان بلی کا بکرا مسلمان ہے پر اسے خبر ہی نہیں کہ حالات کیا نوال ہے اور یہ علمیہ ہیں اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا یہ بھی اتنمہی سچائی ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی